ہیلو فرینڈ اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو فرینڈ جو میرے نئے فرینڈز ہیں وہ سب سے پہلے میرا چینل سسکرائب کر لیں تو فرینڈز آج کے ولوگ میں بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ میں پاکستان کی ٹاپ ٹین مشینری آپ کو دکھانے والا ہوں جو سڑکیں بنانے کے کام آتی ہے اور جو یہ کاشتکاری کے کام آتی ہے اس طرح کی میں ڈیفرینڈ طرح کی آپ کو مشینری دکھاؤں گا اور اس کے مطلق دکھاؤں گا تو فرینڈز آج میری پوری ویڈیو دیکھے گا اور اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا تو آپ چلتے ہیں اور میں دکھاتا ہوں آپ کو مشینری وجہا کر وہ والی تو فرینڈز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر گریڈر ہے یہ سڑک کو بڑا بر لیول کے اوپر بلکل کرنے کے کام آتی ہے اور بہت زیادہ ایوی مشینی ہے اس کے اندر بہت طرح قسم کے یہ دیکھیں لیور لگے ہوئے ہیں جو اس مشین کو ہینڈل کرتے ہیں اور یہ اس کے اندر ان کے مالک ہے کیا سر آپ کا نام ہے شاہ سوار گریڈر اپریٹر شاہ سوار گریڈ اپریٹر کہاں کے سر آپ بننو بننو کے ہیں جی تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین جو ہے یہ سٹارٹ کر کے ابھی برابر کریں گے آپ کو میں دکھاتا ہوں شخص نکا تو دکھاتا شخصference شخص سوار گریڈ میرے روں کے دکھاتے ہیں بے آپ کے دیکھ سکتے ہیںів اسے تنڈم نولر بولتے ہیں یہ سڑک کو بلکل سیدھا کرنے کے کام ہتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بہت عبی مشینری ہے یہ اور یہ موٹروے کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ فرینٹ کو بھی دکھاری جائے بہت عبی مشینری ہے یہ فرینٹس ابھی ہم میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی ٹی آرہ ہے یہ بھی سڑک بنانے کے کام ہاتی ہے اپ جو کی ہے گروہ ڈوڈی ٹین ہے اور بہت ہی ہے یہ بہت عبی مشینری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت زیادہ یہ بہت کرتی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھاتا ہوں تھوڑا سا جلیں میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تنڈم اکڈر ہے وہ بہت ہی بہت سکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آر یہ سڑک کو بلکل سیدھا کر رہی ہے اور یہ موٹر میں جو تمیر ہو رہی ہے وہاں پہ یہ ساری مشینی ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آر اس طرف بھی یہ بھی پی ٹی آر ہے اور یہ موٹر میں کے اوپر بیڈیر بنانے کے کام آتی ہے آپ کو اس سائیڈ سے میں دکھاتا ہوں یہ لیول کرتی ہے اور یہ بہت ہی ایوی مشینری ہے یہ بھی پاکستان میں بہت ہی کم ایسی مشینری ہے یہ روڈ پکر اپنانے کے کام آتی ہے تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسری مشین کے پاس وہ بہت ہی ایوی ہے چلتے ہیں وہاں پہ اور کرواتا ہوں آپ کو وہاں کا بھی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں مکسچر کے پاس آیا ہوں یہ پجری اور سیمٹرے یہ کو مکس کر کے اور سرکون کہہ رہا کہ اوپر ڈالنے کے لیے سمال ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایوی ابھی بھی بھی یوز ہو رہی ہے اس لیے میں زیادہ ہوتی ہے وہاں سے بول رہا ہوں یہ آپ کو پورا ویو آتی ہے اور اس طرح دیکھیں یہ کام بھی ہو رہا ہے چل رہا ہے یہ کام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے سیمر تکلتا ہے یہ اوپر سے آپ دیکھیں اور یہ اس طرف یہ سارا نکلتا ہے نکلتا ہے تو فرینڈز ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہیوی گرینڈر ہے سڑک کے اوپر جو بھی پتھر وغیرہ ڈالے جاتے ہیں وہ اس میں گرینڈ کیے جاتے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں اس کے پاس نہیں تھا جا سکتا اور یہ بہت ہی ہیوی مشینریہ اس کی بہت زیادہ آماز آ رہی ہے اس لیے میں تھوڑا سا سائٹ پر کھڑا ہوں تو فرینڈز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ شاول ہے اس کے ساتھ ہیوی جو بیٹلی جو اسمان ہوتا ہے اسے اٹھایا جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جاتے ہیں اور اس کو ایک جگہ اور اسمال کیا جاتے ہیں جو ٹرک گہرا ہوتا ہے اس میں جو اسمان گہرا لوڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسی میں لوڈ ہوتا ہے اور بہت ہیوی مشینری ہے آپ یہ میرے دوسری سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ شاول ہی کام کر رہا ہے جو میں نے آپ کو بھی مشین دکھائی ہے اس کے اندر یہ شاول ہی سمان ڈالتا ہے ابھی میں آپ کو فرینڈ لے کے چلتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے بھی مشینری کے پاس ساتھ رہیے گا تو چلتے ہیں وہاں پہ چلیے تب ہی یہ پیچھے میرے جو دیکھ سکتے ہیں یہ مشینوں کا اکمال ہے یہ پتھر تھے بڑے بڑے اور جو میں نے آپ کو مشین پیچھے دکھائی ہے جو ہیوی مکسچر ہے وہ پتھروں کو چھوٹا چھوٹا پیسیز میں کر کے ان کو اس سائز میں لے آتا ہے تو چلتے ہیں مشین کے پاس چلتے ہیں دینڈ سفشین ہے اور اس کے ساتھ زری کام لیے جاتے ہیں عصال کے طور پر جو چاول ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ اتارے جاتے ہیں منجی جی سے بولتے ہیں اور گندم جو ہوتی ہے اس کے دانے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ اتارے جاتے ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو تھوڑا سا آپ کو اس کا ویو دکھاتا ہوں ابھی میں جس مشین کو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایکسیویٹر ہے یہ مٹی کھوڑنے کے کام آتی ہے اور زیادہ زور والی جو جہاں پہ کام کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی دو سو پچیس پاور ہارس ہے اور یہ چکر جہاں پہ فسلن والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ یوز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے نیچے ٹائر نہیں ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز ابھی ایکسیویٹر یہ ایکسیویٹر ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ابھی اس کے مالک سے میں تھوڑ سی آپ کی بات کرواتا ہوں یہ ہے یہ ہے یہ ہے جو اللہ جیتر ہے آپ کا نام پہلے پتا ہے میرے نام ہے عجب خان اے جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں شکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں اور عجب خان ان کا نام ہے اور یہ جو مشین ہے یہ ان کی ہے اور یہ موٹر وے کے اوپر کام کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ سیالکورٹ میں ہمارے پاس ہی آئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا پہلے ان کی یہ والی مشین دکھاؤں گا ابھی فرینڈز یہ ایکسی ویٹر ہو گیا اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو دوسری مشین کے پاس جو کہ بہت ہی ہی ہے تو اب چلتے ہیں دوسری مشین کے پاس تو چلیں اب چل تو فرینڈز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ ٹرک ہے اسے ٹرک بولتے ہیں ہیوی جو فرینڈز وہ اٹھانے کے کام ہوتا ہے اور ویڈے بھی یہ موٹر وے کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پیچھے بہت زیادہ اس کا ویو ہے چیک کریں آپ اس کی مانال ٹائر دیکھیں اور اس کی انہوں نے سجاوٹ بہت اچھے ترینکے سے کی ہوتی ہے ابھی میں وہ والی مشین جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی در پہلے بھی کھا لیا یہ والی مشین ہے یہ ایکسیویٹر ہے اس کی اکبر سے یہ سمان ہوتا رہیں گے ابھی یہ ہو گئی اب چلتے ہیں بوسی طرح تو فرینڈز ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریکٹر ہے اور اس کے اکبر بھی اس آئید دی ہے یہ موالڈ اس کا نام ہے اور یہ تین سو پینسٹھوالا ہے اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے دو سو پینسٹھوالا بھی ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور فرینڈز ویسے بھی اس کے ہوں ہم کاشٹ کاری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں خالل اس کے بچھے لگاتے ہیں اور زمین کو پھتا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اور ترندرہ کے کام اور بھی لے جا سکتے ہیں ہم تیرے سکتے ہیں ابھی تو یہ بھی ویسے بھی موٹر ویہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں چلیں ہم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ولوگ بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو فرینڈز مجھے ضرور سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے مرتا میں آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سی یو بائے